رانہ علیہ السلام صاحب آپ ایزا میڈیا پرسنی اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کیا پوائنٹ اپ ڈیو ہے کہ جو آل انگ کلاسیز ہیں یہ جو یہ سچ میں آل انگ کلاسیز ہو بھی رہی ہے کہ جس عوام کو مطلب کو ایک عام اسطلاح میں لفظ استعمال کیا تھا کہ چونہ لگایا جا رہا ہے یا نمبرز پورے کیے جا رہے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا پوائنٹ اپ ڈیو ہے اللہ الرحمن الرحیم میر سب بہت شکریہ آپ کا جہاں تک آپ نے بات کی آل انگ کلاسیز کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل انگ کلاسیز وہاں پر ہونے چاہیے جہاں پر یہ چیزیں پروائیڈ مکمل طور پر ہیں مثلا ایسے کہ جہاں انٹرنیٹ کی جو رسائی ہے وہ بڑی بہترین ہے جہاں سٹوڈنٹس تک جو رسائی انٹرنیٹ کی پہنچ رہے ہیں وہ بہترین ہے ان لوگوں تک ٹھل گئے ہیں ہم اگر بات کریں ہم ترقی آفتہ مبالک میں شامل تھا ہم ترقی پذیر ہیں اب ہم ترقی کر رہے ہیں اور ترقی بھی ایسی کر رہے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ستر سالوں سے ہمارے ملک کو چونہ ہی تو لگایا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے ستر سالوں سے یہاں پر ہر جگہ پر اتنے مسائل ہیں کہ آپ اور میں مسائل کی نشان دہی کرتے کرتے تھاک جائیں گے اور وہ نشان دہی کرنے کے بعد بھی تو مسائل حل نہیں ہوگی مرسا بیسا یہ مسئلہ جو مسئلہ آن انگلاسیز کیا ہے وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک قسم کا نا ڈانگٹ اپاو پریسی بنیاد جو اختیار کیا گیا ہے اس کو تاکہ آگے جو آن ہماری جو قورنہ پنجاب ہیں انہوں نے انہوں نے جناب اپنی جنورسٹین تظامیہ کو کہا ہے کہ سکتمبر تک انہوں نے داخلے بٹھانے ہیں نئے داخلے کروانے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ سکتمبر تک انہوں نے نئے داخلے بٹھانے ہیں انہوں نے اس سے پہلے پر یہ جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں دوسرے سمیسٹرز والے دوسری انہوں نے پڑھ رہے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے اگر ان کو آن انہیں جنورسٹی کی کلاسز کو آن انہ کیسے لے سکتے ہیں میں نے اس بات کا آپ جواب دے کہ انہوں نے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ ڈیڑڈ گھنٹہ پر ہوتے ہیں کہ ڈیڑڈ گھنٹے والے لیکچرز ہیں آپ اس کو آن ان بھی لے کے آگیا ہے اور اس کو ڈیڑڈ گھنٹے ہی رکھا ہے ہمارے ایسے ٹیچرز جن کو بھی یوز نہیں کرنا تھا مائکروسافٹی ٹیل ٹھیک ہے ناسترنٹس اس کی صحابے یوز کرنا آتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹیچرز اور مارسلنٹ پر یہ آلے کہ ہمیں وہ چیز ابھی تک یوز کرنی نہیں آرہی ہے ڈیڑڈ گھنٹے کی لیکچرز ہیں تو اس میں ڈیڑڈ گھنٹے کی لیکچرز میں جو ہمارے پاس ایک ٹیچرز ہیں ہم سے کہا کہ ہم جو ڈیڑڈ گھنٹے کا لیکچر ہے اس کو مٹلی پر صحیح نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ جس طرح پہلے کلاسوں میں ہوتا تھا کہ ٹیچرز بیس پچیز منٹ پڑھا کر پانچ منٹے ویڈ کرواتے تھے چلیں آپ کا جو مائنڈ ہے اوڈاس ٹھٹار لے تھوڑا تھا آپ وہ گاپ شپ کر لیتے ہیں ذرا عرام صاحب نا ذرا نروس نہیں ہوتے بڑے اچھ طریقے سے آپ سٹڈی کر رہتے ہیں طریقہ کا ہوتا ہے ہر ایک ٹیچر کا آپ نے کام کروانے کا لیکن یہاں پر آن اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ منٹائز ہوتے ہیں جب آپ منٹائز ہوں گے تو لوگ جو آپ منٹائز کر رہا ہوگا وہ آپ کو دیکھے گا اور وہ آپ پر یہ اس چیز کا الزام بھی لگا سکتا ہے کہ آپ وہاں پر پڑھاتے ہی نہیں ہیں جب میں آپ کو دیکھتا تو آپ فری بیٹھے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ٹیچرز میں بڑی تشفیش پہ جاتی ہے کہ ڈیڈڈ گھنٹے کے لیکچرز آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے نہ بچوں کو حساب سمجھاتی ہے نہ ہم سب جانے ہیں اس طرح ٹھیک رہا پتے ہیں کہ جو طریقہ کا ہمارا پہلا تھا وہ ہم اس میں نہیں کر سکتے ہیں آنے کلاس میں پھر ہم نے کمپینٹ چلائی اور لوگوں نے کمپینٹ چلائی اسمیر صاحب آپ بھی شامل تھے کہ ہم نے کمپینٹ چلائی تو کئی لوگوں کے بڑے اچھے فیڈ بیگز آئے اور کئیوں کے بہت نیگٹیو بھی آئے لیکن ان فیڈ بیگز میں سے ہم تو آباد اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں جو دوسرے دیہات کے لوگ ہیں جو دور دراز کے علاقےوں سے آتے ہیں جہاں پر سنگل سٹیک نہیں پہنچ رہے ہیں انٹرنیٹ کے تو وہاں پر کیسے اگر وہاں پر مایکروسافٹ ٹیپ اوپن ہوتا ہے اس پر سوافٹ ویر تو وہاں پر اس کی ویڈیو نہیں آتی ٹھیک ہے وہ کچھ بہت سے جیسے وہ سن سکتا ہے آپ نے کمپینٹ چلائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچستان کی لڑکا ہے جو جنگوں نے جمنسٹری آف کیجرات کا طالب علم ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے اس حوالے سے کیونکہ میں بلوچستان سے اور میرے پاس سے اترے سے وہ انٹرنیٹ کے سگنلز ہی نہیں ہیں کہ میں آگے کلاس میں حاضر ہو سکتا ہوں جیسے نگے معاملات ہوں تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے لیکن ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے ایسا ہمارے ہاں جس اس کے ڈنکٹ پاوکلیسی کا بنیاد پر انہوں نے جناب ہم کو آگے بھیج دیا ہے اور آگے بطرہ ہمارے حکومت سے کیا مطالب ہے ہمارے حکومت سے یہ مطالب ہے کہ اگر آپ ہمیں آگے پرموٹ اس طرح نہ کریں گے ہمیں اگر آپ دیکھیں آنے کلاسز لے رہے ہیں آنے کلاسز لیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ کی ریسائٹ ٹھیک ہو لیکن جن سٹوٹر کے وہ ریسائٹ ٹھیک نہیں ہو رہی ان کے انتظامیاں سے انتظامیاں سے تلقات ہو ان کے درمیان کوئی ایسا کمینکیشن ہو کہ وہ ان کے مسائل حال کر سکے جہاں پر ان کے ایشیوز ہیں ٹھیک ہے ان کے ایشیوز حال کیے جائیں آپ وہ آنے کلاسز جاری رکھیں کوئی مسئل ہے کہ اگر آپ پیپرز کی باریہ آئے گئے تو پیپرز میں آپ کو فیزیکل لینے چاہیے جہاں پر دوسرے ایس او پیز اور دوسرے حکومت کے اقتماعات ہیں ایس او پیز آپ اس حفالے سے دیکھ لیں تو آپ اس کو ایس او پیز پر عمل کروائیں وہاں پر واقس اور سینٹریزر گیٹ نصب کروائیں وہاں پر ہنڈ سینٹریزر دیں وہاں پر ماسک کی پپندی لگائیں اور امید ہے جہاں پر اچھی میریمنٹ ہوگی وہاں پر یہ انتظامیہ بھی اس پر عمل کروائے گی اور بچے بھی اس پر عمل کریں گے کل ایک سٹوڈنٹس ہے میرے ساتھ وہ ڈاکٹر ہے وہ اس حوالے سے بہت پریشان تھا کہ ہماری جو فیسیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ڈاکٹر کی جو فیس اب وہ سب زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو سمیسٹر کی فیس اب وہ ضائع ہو جائے گی اگر ہم آن ایک کلاشی پڑھیں گے تو ہمیں بالکل اس حساب سے سمجھ نہیں آرہا جس طرح ہم کلاس میں بیٹھ کے فیس تو فیس کمنیکیٹنگ کیا کرتے ہیں اپنے استادزہ کے ساتھ ہیں یا پروفیسر کے ساتھ ہیں تو ان کی فیسوں کے بارے میں جنورسٹی اور گجرات کا کیا ردعمل ہوگا وہ کیا کرے گی ہماری اپنی فیسیں ہیں ہم نے جنورسٹی کے لائبریری یوز کیا ہے نہ ہم نے ان کے ٹرانسپورٹ یوز کیا ہے نہ ہم نے وہاں کے مطلب کوئی ایسا چیز نہیں جیسے ہمیں آن ایک کلاشی ٹی بٹھا دیا گیا ہے کہ جس جو لوگوں کی فیسیں ہیں وہ کس نے کس طریقے سے کبر کیا جائے یہ اس معاملے کا یہ حال نہیں ہے میرے حکومتے پاکستان سے اور اپنے اپنے جنورسٹی اور گجرات عظامیہ سے صرف یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جنورسٹی اور گجرات کے جو طالب علم ہیں دوسری جنورسٹی اور گجرات کے جو طالب علم ہیں ان کے حوالے سے ایک جامعہ پلیسی بنائیں جو دور کے سٹوڈنٹس ہیں دور سے آتے ہیں جو دور سے بلوچستان کے ہیں ان سے آپ کمینیکیٹ کریں یا گاؤں کے روحے سے آپ کمینیکیٹ کریں ان کے مسائل کو حل کریں تو یہ آپ کی ذیمہ داری ہے جب وہ حضورت موسیقی موسیقی